اسلام علیکم میں ہوں مستجاب حیدر آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ cathode ray oscilloscope یا CRO کے بارے میں سیکھیں گے اس کی ورکنگ دیکھیں گے اس کا پرنسپل دیکھیں گے اور اس کے uses جو ہیں وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے cathode ray oscilloscope یا CRO یہ ایک modified cathode ray tube ہوتی ہے cathode ray tube ہم اسے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں beam of electrons کو use کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ beam of electrons کو ہی cathode rays کا نام دیتے ہیں تو بیسیکلی یہ beam of electrons کو use کرتا ہے اور high speed میں graph کو plot کرنے کے لیے use ہوتا ہے ہم اسے ایک high speed graph plotting device بھی کہتے ہیں کوئی بھی ایسا variable جو time کے ساتھ change ہو رہا ہو تو ہم اس changing variable کا graph with respect to time plot کرنے کے لیے CRO کو use کر سکتے ہیں یہ ایک بہت commonly use ہونے والا instrument ہے ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شکل میں اس کی کوئی نہ کوئی application ضرور دیکھی ہوگی جیسے خدا ناکستہ اگر کوئی patient آئی سی او میں موجود ہوتا ہے تو ہم اس کی heart beat کو continuously monitor کرنے کے لیے چھوٹیا سا screen پہ اس کی heart beat کو display ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتا ہے جو چھوٹی سا screen ہے وہ basically display ہوتا ہے ہمارے CRO کا اسی طرح ہمارے جو sound ہوتا ہے آواز یا music ہم اس کی beats کو بھی sound کو بھی CRO کی مدد سے graphical form کے اندر دیکھ سکتے ہیں یعنی اگر in short ہم کہیں تو یہ ایک high speed graph plotting device ہے جو کسی بھی variable کو جو کہ time کے ساتھ change ہو رہا ہو اس کے graph کو plot کرنے کے لیے use ہوتی ہے آگے چلتے ہیں اور ہم لوگ اس کی construction کو دیکھتے ہیں ایک CRO کے جو basic components ہیں وہ تین ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلی ایک electron gun ہے جو beam of electrons کو generate کرنے کے لیے use ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس deflecting plates ہوتی ہیں جو اس beam کو different directions میں deviate کرنے کے لیے use ہوتی ہیں اور آخر میں ہمارے پاس fluorescent screen ہوتی ہے جو ہمارے output signal کو display کرنے کے لیے use ہوتی ہے سب سے پہلے ہم اس میں electron gun کو دیکھ لیتے ہیں electron gun کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے بھی کچھ basic components ہیں جس میں سب سے پہلے ایک filament ہوتا ہے اس filament کے آگے ہم لوگوں نے ایک cathode لگایا ہوتا ہے filament indirectly اس cathode کو heat کرتا ہے اور ہمیں ہیٹنگ سے ہم electrons کو atoms میں سے emit کروا سکتے ہیں جس جسے ہم thermionic mission کا نام دیتے ہیں یعنی filament ہیٹ کرتا ہے ہمارے cathode کو اور cathode کی surface کے اوپر thermionic emission کے result کے طور پر electrons accumulate ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس cathode کے آگے ایک grid لگی ہوتی ہے جس کا potential with respect to cathode negative ہوتا ہے cathode بھی negative potential پہ ہے اور اس کے آگے لگی گریڈ کا potential بھی with respect to cathode negative ہوتا ہے اس کا purpose کیا ہے تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتے ہیں اس کے آگے ہمارے پاس set of anodes ہوتا ہے anodes ہمیں پتہ ہے کیونکہ یہ positive potential پہ ہوتے ہیں تو جو filament کی heating کی وجہ سے cathode پہ electrons generate ہوئے ہیں یہ ان electrons کو اپنی طرف attract کرتے ہیں accelerate کراتے ہیں دو کام ہیں دو functions ہیں ہمارے ان anodes کے پہلا function جو ہے ان کا وہ electrons کو اپنی طرف accelerate کروانا اور دوسرا function ان کا electron کو beam کی شکل میں آگے سکرین کی طرف پہنچانا ہوتا ہے یعنی جو electrons generate ہوئے تھے anodes انہیں اپنی طرف accelerate کراتے ہیں اور accelerate کرانے کے ساتھ ساتھ وہ انہیں ایک beam کی شیپ بھی دیتے جاتے ہیں جو beam ultimately جا کے ہماری fluorescent screen پہ ٹکراتی ہے اس کے آگے ہمارے پاس جو deflecting plates لگی ہوتی ہیں ہم دو sets plates کے use کرتے ہیں جس میں ایک set of plates کو ہم لوگ horizontal plates یا x plates کا نام دیتے ہیں اور ایک set of plates ہم vertical plates یا y plates کا نام دیتے ہیں horizontal plates ہماری beam of electrons کو horizontal direction میں displace کرنے کے لئے use ہوتی ہیں اور جو vertical plates ہوتی ہیں وہ ہماری beam of electrons کو vertical direction میں deviate کرنے کے لئے use ہوتی ہیں اگر ان plates کو ابھی ہم potential apply نہ کریں ان پہ voltage apply نہ کریں تو ہماری جو beam ہے electrons کی وہ آگے تیسرے component جو کہ ہماری screen ہے اس کے اوپر جا کے ٹکراتی ہیں اور جس جگہ پہ وہ ٹکرائیں گی اس جگہ پہ fluorescence produce ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں ایک bright spot نظر آ رہا ہوتا ہے جس جگہ پہ electrons جا کے ٹکرا رہے ہوتے ہیں اب ہم اس کی working کی طرف جاتے ہیں اور اس کی waveform کو دیکھتے ہیں اگر let's suppose ہمارے پاس x plates اور y plates ان دونوں میں سے صرف جو x plates ہیں ہم نے اس پہ voltage apply کیا ہوگا اب یہ voltage کیا ہوگا دو plates ہیں ایک ان دونوں کی درمیان میں potential difference ہوگا جس کی وجہ سے ان کے درمیان میں ایک electric field generate ہوئی ہوگی اب ایک plate positively charged ہوگی اور ایک plate negatively charged ہوگی اب ہونا کیا چاہیے کہ جس plate کے اوپر positive potential ہے ہمارے electrons کو اس کی طرف attract ہونا چاہیے اب یہاں پہ میں آپ کو ایک figure دکھا رہا ہوں اگر اس figure میں دیکھیں تو یہ ہم نے cross sectional area دیکھ لیا ہمارے screen کا ہمیں front view جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس front view کے اندر اس وقت جو آپ کو ایک spot نظر آ رہا ہے یہ وہ والا spot ہے جس جگہ پہ ہمارے electrons آ کے ٹکرا رہے تھے اور ان کے ٹکرانے کی وجہ سے یہاں پہ fluorescence produce ہو رہی ہے اب آپ اگر اس کے دیکھیں تو ایک plate negatively charged ہے اور ایک plate positively charged ہے ہم نے potential جب apply کیا تو ہمارا یہ جو spot ہے جو electrons کی position کو اس وقت represent کر رہا ہے یہ positive والی plate کی طرف move کرنا شروع کر دے گا جتنا زیادہ positive potential ہم لوگ apply کرتے جائیں گے اتنی زیادہ اس کی position positive والی plate کے قریب قریب ہوتی جائے گی ہم اس جیس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ اگر آہستہ 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 اپنے positive potential کو بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں تو ہمارا جو spot ہے یہ بھی اپنی position کو positive کی طرف change کرتا جائے گا اور اسی طرح سے ہم y plates کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر ہم y plates کے اوپر اپنے potential کو change کرتے رہے ہیں تو یہ vertical direction میں ہمارے spot کی position کو change کر سکتی ہے یعنی x plates horizontal movement کے لیے اور y plates جو ہیں وہ vertical movement کے لیے ہم لوگ use کر سکتے ہیں لیکن اب ایک چیز بڑی important ہے جب ہم اس کی working دیکھتے ہیں اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ waveforms basically کام کیسے کرتی ہیں ہم کس طرح سے graph plot کر سکتے ہیں تو ہم ان دونوں plates کو دو different sources سے voltage provide کرتے ہیں x plates کے اوپر جو ہم voltage supply کرتے ہیں وہ ایک c ro کے built in circuit کے through supply کرتے ہیں ہم اس voltage کو ساتھ اتھ یا time based generator کے نام سے represent کرتے ہیں اس کا مطلب میں آپ کو ذرا سمجھاتا ہوں اس figure پہ ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں ہم لوگ ذرا کہ ہم لوگ جو voltage اپنی plates پر provide کیا ہے ہم آہستہ 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 اس کے potential کو بڑھاتے جا رہے ہیں جیسے potential increase کرتا جائے گا ہمارا spot bright spot جو ہے وہ بھی right سے left کی direction میں move کرتا جائے گا جتنا زیادہ potential ہوتا جائے گا اتنا وہ آگے کی طرف چلتا جائے گا اب ہم لوگ کرتے کیا ہیں potential کو increase کرتے جا رہے ہیں ہمارا spot بھی move کرتے 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 positive plate کی طرف چلتا جائے گا اب ہم کیا کرتے ہیں اچانک سے اپنے voltage کو zero پر لے آتے ہیں تو ہمارا جو spot ہے وہ بھی فوراں اپنی initial position پر آ جائے گا کیونکہ اس وقت beam کو deflect کرنے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے ہم پھر سے کیا کرتے ہیں آہستہ آہستہ اپنے potential کو اپنے voltage کو بڑھانا شروع کرتے ہیں تو ہمارا یہ spot بھی left سے right سے left کی طرف move کرنا شروع کرتے گا یعنی ہم voltage کو بڑھاتے ہیں اور ہمارا جو spot ہے اس کی direction میں horizontal direction میں movement start ہوتی جاتی ہے اور وہ فردر آگے کی طرف move کرتا جاتا ہے اب اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو ہمارا voltage zero سے maximum پہ جاتا ہے اور ہمارا spot ایک position سے دوسرے position کی طرف چلا جاتا ہے ہمارا voltage واپس zero پہ آتا ہے spot اپنے initial position پہ واپس آ جاتا ہے اور پھر ہمارا voltage بڑھتا ہے اور پھر spot ہمارا left سے right کی طرف چلتا جاتا ہے اب اگر ہم اس کو ایک continuous manner میں دیکھیں تو ہمارا voltage بڑھا پھر zero پہ آیا voltage increase کرتا گیا پھر zero پہ آیا increase کرتا گیا پھر zero پہ آتا گیا اور اس ساری جو voltage کی application ہے اس کے ساتھ جو ہمارا spot ہے وہ بھی continuous ایک horizontal line میں move کرتا ہے پھر واپس پیچھے آ جاتا ہے horizontal line میں move کرتا ہے پھر واپس پیچھے آتا جاتا ہے اب اگر ہم لوگ کیا کریں اگر ہم لوگ جو voltage ہم لوگ apply کر رہے ہیں ہم اس کا time period کم کرنا شروع کر دیں مطلب ہم جو voltage supply کر رہے ہیں ہم اسے زیادہ speed کے ساتھ apply کرنا شروع کر دیں بہت جلدی سے voltage اپنے zero سے maximum والی value پہ آئے اور پھر zero پہ چلا جائے پھر zero سے maximum value پہ جائے پھر zero پہ آ جائے یعنی ہم time period اس کا وہ کم کر رہے ہیں اس کی speed بڑھائی جا رہے ہیں تو ہمارا spot کیا ہوگا بڑی تیزی سے right سے left کی طرف جائے گا پھر واپس آ جائے گا پھر جائے گا پھر واپس آ جائے گا پھر جائے گا پھر واپس آ جائے گا یعنی ہمارا spot بہت زیادہ speed سے horizontal axis کے اوپر اس طرح سے move کرتا جا رہے ہیں اگر ہم اس کا time period کم کرتے 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 اتنا کم کر دیں speed اتنی زیادہ voltage apply کرنے کی بڑھا دیں تو ہمارے پاس ایسا time بھی آ سکتا ہے جس time پہ ہمیں وہ ایک spot کی بجائے ایک line کی شکل میں نظر آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم اگر اس کا time period بہت زیادہ کام کر دیتے ہیں تو وہ کس طرح سے zero پہ کس طرح سے ایک straight line کی شکل میں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اس کی میں ایک actual footage بھی آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ اس actual footage کو دیکھیں یہ ایک actual display screen ہے ہمارے c.e.r.o کی اس میں بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ starting پہ چونکہ time period زیادہ تھا تو ہمارا جو spot ہے وہ بڑی slow slow آہستہ آہستہ move کر رہا تھا لیکن جیسے جیسے ہم time period کام کرتے جا رہے ہیں اس کی movement زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور ultimately ہمیں ایک straight line کی شکل میں یہ display ملنا شروع ہو جاتا ہے یعنی یہ جو internal built in time based generator سے ہمارے پاس ایک voltage x plates کے اوپر apply کیا جا رہا ہے یہ voltage basically ہمیں ایک horizontal line provide کرتا ہے جب بھی ہم اپنے c.e.r.o کو start کرتے ہیں اور اس پہ اگر ہم لوگوں نے کوئی external voltage apply نہیں کیا ہوا تو اس کا internal circuit ہمیں ایک horizontal display دے رہا ہوتا ہے جس میں ہمیں ایک straight line display کی شکل میں نظر آ رہی ہوتی ہے ہم اس کی جو curve بن رہی ہے ہم اسے ساٹھ اتھ voltage بھی کہتے ہیں کیوں اسے ساٹھ اتھ voltage کہتے ہیں آپ اگر اس کو دیکھیں اس voltage کی curve کو اگر آپ compare کریں کہ teeth کے ساتھ جو ایک آری ہوتی ہے اگر اس کے دندانوں کے ساتھ آپ اس کو compare کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بھی بالکل اسی طرح سے shape ہوتے ہیں جس طرح سے ہماری یہ graph کی shape آ رہی ہے اسی reference سے ہم اسے ساٹھ اتھ voltage کا نام بھی دیتے ہیں تو یہ ایک internal circuit کی وجہ سے generate ہونے والا voltage ہے جو ہمیں display میں horizontal line دے رہے ہیں لیکن اب وہ variable وہ quantity جس کا ہم لوگوں نے actually graph plot کرنا اس کو ہم کس طرح سے کریں کوئی بھی ایسی variable quantity جو with respect to time change ہو رہی ہے ہم اس کا graph plot کرتے ہیں جیسے starting کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ heart beat کا graph plot کیا جا سکتا ہے تو heart beat کا اگر ہم نے graph plot کرنا ہے time کے ساتھ ساتھ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کوئی بھی ایسا mechanism generate کرتے ہیں جس سے ہم heart beat کو voltage signals کے اندر convert کر لیں اور پھر وہ جو voltage signal ہیں وہ ہم لوگوں نے apply کرنا ہے اپنی y plates کے اوپر تو جو y plate کے اوپر voltage ہوگا ظاہر سی بات ہے اس voltage نے ہمارے electrons کی beam کو upward یا downward direction کے اندر لے کے جانا ہوگا تو جیسے ہی ہمارے heart beat سنائی دے گی یا heart beat کا ہمیں پتا چلے گا اور وہ ایک voltage signal آئے گا تو voltage signal ہماری y plates کے اوپر جیسے ہی پہنچے گا تو وہ y plates ہماری electron کی beam کو upward direction میں یا downward direction میں move کرانا شروع کرتے گی یعنی بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جو بھی voltage form یا جو بھی signal جسے آپ display کرانا چاہتے ہیں اس کو ہم y plates کے اوپر apply کرا دیتے ہیں جیسی voltage کی form y plates کے اوپر apply ہوگی exactly اسی طرح کا graph ہمارے c.r.o کی display screen کے اوپر ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا یعنی y axis پہ let's suppose اگر ہم ایک sinusidal voltage apply کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہماری display screen ہے اس کے اوپر بھی ایک sinusidal voltage apply ہوتا جائے گا یہ چیز بڑی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اگر ہم لوگ time based generator کو off کر دیں ہم time based generator جو ہے اسے use نہیں کرتے ہم صرف y plates کے اوپر ایک sinusidal voltage apply کر دیتے ہیں تو وہ sinusidal voltage کیا کرے گا ہماری اس beam کو صرف upwards اور downwards ہمارے spot کو اوپر اور نیچے ہی move کروا سکتا ہے وہ اس کے کوئی wave کی shape میں لے کے نہیں آسکتا wave کی shape میں لے کے آنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں time based generator کی مدد سے ایک horizontal line چاہیے ہوتی ہے اور پھر جو ہمیں output waveform چاہیے ہوتی ہے اس کو ہم لوگ y plates کے اوپر apply کرتے ہیں اور وہ ہمیں مل جاتی ہے اب اس میں ایک چیز اور بھی ہے اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری جو output form sinusoidal curve ہے sinusoidal curves اگر ہمیں نظر آ رہی ہیں تو وہ move کرتی ہے time کے ساتھ نظر آ رہی ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ time کے ساتھ move نہ کریں ہم اسے static position میں دیکھنا چاہتے ہیں یہ اس وقت possible ہے جب ہمارا time based generator کا time period یعنی x plates کے اوپر apply کیے گئے voltage کا time period y axis پہ apply کیے گئے voltage کا time period دونوں آپس میں برابر ہو جائیں تو ہمارے پاس ایک static form میں یہ graph plot ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا تو یہ تھا ہمارے پاس ایک cro اس کا principle اس کی construction اور اس کی working جس میں ہم سب سے پہلے electron gun سے beam of electrons لیتے ہیں deflecting plate سے deviate کرتے ہیں اور screen کے اوپر ان کا display ہم لوگ represent کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کے lecture کی سمجھ آئی ہوگی خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی